اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں بنا رہی ہوں ریسپی ٹین ڈے اور ٹکن گوشت کی ریسپی بنانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے پیچھے شور آرہا ہوگا مشین چل رہی ہے بھی ہماری کپڑے دھونے والی تو ریسپی بنانے سے پہلے آپ لوگوں کو ریسپی میں جو جو انگری ڈسٹ آئیں گے وہ بتا دیتے ہیں ایک دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لیا کٹنگ کر لیا ہے ادرک لسن اور ہری میٹ کا پیسٹ ایک کمارٹر اس سے میں نے دھوکے کار لیا ہے آدھا کلو ٹینڈے ہیں یہاں اور آدھا کلو چکن ایک بھر کے چمچ لال میرچ ہاف چمچ حلدی اور ہاف چمچ نمک اور یہ جائے گا اینڈ میں یہاں پہ ہے سوکا دھنیا اور گرم سالہ تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چولے پر اکھلی ہم نے کڑاہی تو کڑاہی میں ایک ہف گھی ڈال لیا ہے گی گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے اس میں جائیں گے پیاز پیاز بھی میں ایڈ کر لیں اسے مکس کرتے ہیں لائٹ گولڈر کرنا ہے بس اس کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا صاحب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور جن بہن بھائیوں نے سبسکرائب کر دیا ہے میرے چینل روم کا بہت بہت شکریہ اور جو نئے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو دیکھا کریں پورا اور سبسکرائب کر کے جائے کریں چینل کو اصل کومنٹس کو آ رہے ہوتے ہیں نائس ویری نائس نائس شیئرنگ لیکن وہ بھائی جو بہنیں ہوتی ہیں بھائی بہنیں ہوتی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کر کے جاتے ہیں ہم میں پتہ چل جاتا ہے جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے نہیں کیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی پلیز بہنیں آپیوں بہنوں پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائے کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ہم بہت مہنے سے ویڈیو بناتے ہیں جب آپ لوگ بہت مہنے سے بناتے ہیں اس لیے ہم میں جس کے جو بھی مجھے کمنٹس کرتے ہیں میں اس کے چینل پر ضرور جاتی ہوں اور ویڈیو دیکھتی ہوں لائک کرتی ہوں کمنٹس بھی کرتی ہوں سبسکرائب بھی کرتی ہوں چینل کو کیونکہ میرے کوئی پیسے نہیں لگ رہے ہوتے اس میں بلکل فری ہوتا ہے نہ کوئی زور لگتا ہے نہ میرے ہاتھ گستے ہیں تو یہاں پہ پیاز کو کرتے ہیں لائٹ گولڈر آج میں بہت خوش ہوں میری آپی ملنے آ رہی ہے مجھے پورے سال بار تو وہ پہنچ جائیں گی انشاءاللہ تین بجے تک تو میں نے سوچا اب بھی تو ٹینڈے اور ٹکن منا لیتی ہوں شام کو پھر اپنی بھانجی سے پوچھ کے اس کی فرمائش پہ جو وہ کہے گی وہ بناوں گی جو جو وہ کہے گی اسے میں نے پون پہ پوچھا تھا لیکن اس نے مجھے بھائی کہا کہ آنٹی جو بنا ہوگی وہ ہی کھا لوں گی لیکن ابھی تمہیں ٹینڈے گوست بنانے لگی ہوں کیونکہ سفر سے آ رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ کھانا نہیں کرائیں گے آتے ہوئے مجھے ان کا پتہ ہے ان کو بس چائے ہو چائے ہوتی ہے چائے 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 سشام کو ان سے پوچھ کے پھر بناوں گی جو پاس والی سشٹر ہیں شاید وہ بھی آئے پھر سب کٹھے ہوں گے نا پھر بریانی شریعانی کور میں وغیرہ بناوں گے تو پیاز لائٹ گولڈن ہو گئے تو اس میں اب میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ اور ٹوماتر ادرک لسن کا پیسٹ میں ساتھ ساتھ پونڈی ڈنڈے میں پیسٹ نہیں ہوں اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے جو ہماری دادیاں ماں تھی وہ سلور ٹیپ پیسٹے تھے اس کا بھی بہت اچھا زیکہ ہوتا تھا تو سالن جو بھی بنائیں اس میں زیکہ تب ہی آتا ہے اگر دل سے بنائیں اور ہر چیز ہر سے راٹ لی گئی ہو یا پیسٹ لی گئی ہو کونڈی ڈنڈے میں مشینوں میں تو بس رگڑا دو ایک منٹ میں لیکن میں کونڈی ڈنڈے میں ہی پیسٹی ہوں کافی لوگوں نے میرے ساتھ چینل شروع کیا ہے وہ کافی ہاتھ کامیاب ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے پیچھے عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہیں مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہیں میرے پیچھے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو میں اکیلے اپنے فل بھوٹے پر جو بھی محنس کرتی ہوں ایڈرٹنگ کرتی ہوں کچھ بھی کرتی ہوں جو مجھے مجھے آتا ہے میں خود ہی کرتی ہوں اگر میرے بیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا تو شاید زیادہ اچھے سی ایڈرٹنگ کرتی ویڈیو کو سامنے لگاتی لیکن ابھی تک میں اپنے فل بھوٹے پر کر رہے ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہی کرتی ہوں سی میں کامجابی لکھی ہوئی ہوگی تو مجھے ایسے ہی مل جائے گی ٹھیک ہے بھائی تو یہاں پہ ہم مسائلے آڑ کرتے ہوں یہ جو مسائلے لیے لال مرچ کا پورڈر اور حلدی نمک سے آڑ کر دیں گے اس میں پانی ڈال کے پیر ڈالتی ہوں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مسائلہ بھون چک ہے تو اب اس میں چکن آڑ کروں گی اسے مکس کریں گے اور میں چکن کو مسائلے کو ایک ساس اور بھونوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں گوشت کو میں نے بھون لیا ہے ہاپ گوشت چکن بھون چکا ہے تب اس میں میں ٹینڈے جو میں نے کٹ کے دھو کے رکھے ہوئے ہیں اسے ایڈ کر لوں گی تو وہ درمیان میں کال آگی تھی آپ کی بس وہ پہنچنے والے ہیں تو اسے میں مکس کر کے نا تو یہاں پہ میں ڈال دوں گی ہاپ کو لی پانی ڈال دوں گی تاکہ ٹکن بھی گل جائے اور ٹینڈے بھی اچھے سے گل جائیں تو اس کو ڈھکن دے کے پکاؤں گی جب تک پانی پھوشت نہیں ہو جاتا تو ساتھ ہی اس میں میں زیرہ اور سوکر دنیا ڈال دوں گی اسے مکس کر کے تاکہ اس کا فلیور اس میں آجائے اس پہ ڈھکن دے دوں گی پندرہ منٹ کے لیے آنج بلکل ہلکی ہے گیس اس ٹائم ہلکی ہو جاتی ہے ٹین بجے تپہر کا ٹائم ہے پندرہ منٹ کے بعد ملتے ہیں پھرے پندرہ منٹ بعد یہ کنڈیشن ہے تو یہاں پہ میں ایڈ کروں گی اس میں دنیا دنیا کو میں نے کٹن کر کے اچھے سے پانی میں دھو ہوگے دیکھیں 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 تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں دیکھیں 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 اللہ حافظ اللہ حافظ